اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل گارڈنز آف ویڈن فرینڈز ونٹر کا سیزن آف ہو چکے اور سمر کا سیزن آ رہا ہے تو ہر کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ونٹر میں اتنے پیارے خوبصورت برائٹ کلر ہوتے ہیں اور ایسا کون سا پلانٹ یا فلاور ہوگا جو ہمارے اس سمر میں اس کی کمی پوری کر دے گا تو میں آپ کے لئے ایسا ہی ایک بہت خوبصورت پلانٹ لائے ہوں جو آپ کے گارڈن کو چار چاند لگا دے گا جو بہت خوبصورت ہے اور یہ آپ پلانٹ دیکھ بھی رہے ہیں اس کا فلاور بھی دیکھیں کہ کتنے خوبصورت ہیں اور اس کے نام کی بات کریں کہ اس کا نام کیا ہے تو اس پلانٹ کا نام ہے ایمریس لیلی اسے مارچ لیلی بھی کہتے ہیں اسے اسٹر لیلی بھی کہتے ہیں اسے جو ہے ہم ریڈ لیلی بھی کہتے ہیں تو آئیے دوستو ہم اس پلانٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں جو باتیں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ میں بتاتا چلوں کہ ہم نے اسے ٹرانسپلانٹ کب کرنا ہے اور کیسا پورٹ استعمال کرنا ہے سوائل اس کی کیسی ہونی چاہیے اور جو خاص بات ہے کہ اس کی کیر کیسے کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنی ہے آپ نے یہ ویڈیو شروع سے انڈ تک لازمی دیکھنی ہے تاکہ کوئی حصہ ویڈیو کا مس نہ ہو اور آپ کو اس کی کمپلیٹ جانکاری مل سکے تو دوستو آئیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کا آپ نے کوئی حصہ مس نہیں کرنا تاکہ آپ کو اس کی کمپلیٹ مکمل جانکاری مل سکے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کا ٹرانسپلانٹ کرنے کا ٹائم یعنی کہ ہم اسے کس منت میں کس سیزن میں اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں دوستو دسمبر سے اپرل تک کسی بھی دنوں میں ہم اسے ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں ویسے تو سال میں کسی بھی دن اسے ہم ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں مگر اسے دسمبر سے اپرل میں ٹرانسپلانٹ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں کہ اسے کس پوٹ میں کیسے پوٹ میں کتنے انچ کے پوٹ میں اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا چاہیے تو دوستو کم سے کم آپ نو انچ کا پوٹ ہو جو ویلڈرین ہونا چاہیے تو اس پارٹ میں آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کریں دوستوں اگر ہم سوائل کی بات کریں کہ اس کی سوائل کیسی ہونی چاہیے تو ایک حصہ نارمل گارڈن سوائل ہونی چاہیے ایک حصہ سینڈ ہونی چاہیے اور ایک حصہ سوکے پتوں سے بنی گلی سڑی خاد کا استعمال کرنا چاہیے جو اس کے لیے بہت ہی کمال ہوتی ہے دوستوں اس سوکے پتوں کی گلی سڑی خاد بنانے کا طریقہ میرے چینل پر موجود ہے آپ میرے چینل گارڈنز آف ایڈن پر جا کر آپ بھی ایسی خاد بنا سکتے ہیں جو تمام پودوں اور فلاورنگ پلانٹ کے لیے بہت شاندار ہوتی ہے جسے اس سوائل کا حصہ بنانے کے بعد کسی بھی فلٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی دوستوں اگر ہم اس کے فلاورنگ ٹائم کی بات کریں تو مارچ سے جون تک یہ پھول دیتا رہتا ہے لیکن اس کے پھول دینے کا ٹائم پیریڈ بہت ہی کم ہوتا ہے تو اس کے بلب کو اس طرح لگانا چاہیے کہ دس سے پندہ دنوں کے گیپ کے ساتھ انہیں ٹرانس پلانٹ کریں تاکہ اسی گیپ کے ساتھ یہ جو ہے فلاورنگ کریں دوستوں بلب لگانے کا طریقہ بھی میرے چینل گارڈنز آف ایڈن پر موجود ہے آپ میرے چینل گارڈن و ایڈن پر جا کر اس کا بلب لگانے کا طریقہ ٹرانس پلانٹ کرنے کا طریقہ جا کے دیکھ سکتے ہیں دوستوں اب ہم اس کی کیر کی بات کرتے ہیں اگر آپ نے صحیح سیزن میں بلب کو ٹرانس پلانٹ کیا ہے تو اس کی شاخیں آنے لگ جاتی ہیں پلانٹنگ کے اسے ڈیڑھ ماہ کے بعد آپ نے فلٹیلائزر کا استعمال کرنا ہے فلاورنگ کے لیے فاس فورس اور پوٹیشم کی ضرورت ہوتی ہے اس فلٹیلائزر سے فلاور اچھے سے کھلتے ہیں اور لونگ لاسٹنگ ہوتے ہیں سردیوں میں آپ اس کے ساتھ کوئی اور بھی پلانٹ لگا سکتے ہیں لیکن جب اس کا فلاورنگ سیزن جو کہ مارچ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے امریلیس لیلیس پر فلاور نہیں آرہے جبکہ ان کے پودوں کے پتے ہرے بڑے اور کافی بڑے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو میں خاص طور پر لائے ہوں اور آپ کے پودے پر ڈھیس سارے فلاور آئیں گے فرینڈز اگر آپ کے پودے کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے سوالوں کے جواب اور اس کے مسئلے کے حل مل جائیں گے میں اس میں سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں فرینڈز آپ کے پلانٹ پر فلاور نہ آنے کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو پلانٹ لگا رہے ہیں اس کا بلب سائز کافی چھوٹا ہو تو آپ جو کوشش کریں اس کا دو سے دھائی انچ کا بلب لازمی لگائیں جتنا بڑا بلب ہوگا اترے جلدی اس کی فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو مین ریزن یہ ہی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پلانٹ پر یا آپ کا پلانٹ جو ہے اس کا جو بلب ہے اس سائز کا نہیں ہے کہ وہ ابھی فلاورنگ سٹارٹ کر سکے دوستو فلٹیلائزر کے بارے میں میں آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں کہ اس کے اچھے فلاورنگ کے لئے فاس فورس اور پوٹیشم کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اسے ٹائملی فاس فورس اور پوٹیشم فلٹیلائزر دیں گے تو اس پہ اچھے پول کھیلیں گے اور لانگ لاسٹنگ ہوں گے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں نئے آنے والے ویورز میرے اس چینل گارڈنز آف ایڈرن کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تھنکس پور باچنگ